بھارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے والوں کی آداب میں آج آپ کو بتاؤں حجاج کے قافلے بہت سارے پہنچ چکے ہوں گے آج مدینہ تیبہ میں کسرت کی ایک بھیڑ جمع ہے آج مدینہ تیبہ میں میرے آقا کے روزے پر جمعہ کے لیے جو حجاج اکرام جا رہے ہوتے ہیں منظر ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں ہم ہوتل کی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سمندر سمیٹتا ہوا انسانوں کا سمندر ہر گلی بھری ہے جس طرح دیکھو حجاج اکرام کے قافلے صرف سروں کا سمندر ہے اور سب مسجدیں نبوئی میں داخل ہو رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں دس لاکھ لوگ اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صبح نو بجے سے لے کر جمعہ میں پہنچنے کے لیے مسجد بھر جاتی ہے پھر بھی جا ہی رہے ہیں جا ہی رہے ہیں میں نے کئی مرتبہ اس بات کو اپزور کیا کبھی ساڑھے بارہ بجے ایک بجے کے قریب جب خطبہ ختم ہونے کو آتا ہے جس طرح دیکھو لوگوں کے سروں کا سمندر ہے لیکن پھر بھی مسجد نبوئی میں اندر جانے والوں کی قطارہ بھی بند نہیں ہوتی مسجد نبوئی میں حرم شریف مکہ مکرمہ میں دروازے بند ہو جاتے ہیں کیارہ بجے ہی اندر پیک ہو جاتا ہے اور بہت دور باہر سہن میں نماز پڑھنے کو ملتا ہے مسجد نبوئی کے دروازے پیک نہیں ہوتے بلکہ ساڑھے بارہ بجے ایک بجے تک بھی اوپر کی چھت پہ جانے والوں کو مسجد نبوئی کے دروازے کھلے رہتے ہیں نماز ہونے تک بھی لوگ داخل ہوتی رہتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دھامن رحمت کتنا کشادہ ہے اتنا کشادہ ہے کہ لاکھوں یہاں جا رہے ہیں اور پھر بھی اندر مسجد بھرتی نہیں ہے اور سب کے سب سما جاتے ہیں اسی لیے قیامت کے دن کا وہ منظر مجھے یاد آتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفاعت کے بازو پھیلائیں گے تو بزرگان دین نے فرمایا ہے حضور کی امت کے کئی لاکھ لوگ صرف آپ کے بازو کے نیچے آ جائیں گے اس چھاؤں میں آ جائیں گے عزیزہ نگرامی وقار اس مدینہ تیبہ کو دیکھنا کس کی ہی تمنا نہیں ہوتی کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانا چاہتا ہو محض وہ نہیں جانا چاہتا جس کا چہرہ کالا ہو گناہوں کی وجہ سے جس کا دل پر آگندہ ہو بغض رسالت سے ورنہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ اپنی تمام زندگی چاہے جیسی بھی گزارا ہو یہ سوچتا ہے ایک بار پہنچ تو جاؤں سنا ہے کہ وہ عدالت ایسی ہے کہ وہاں رو دھو کر کے ایک بار اقرار بھی کر لے تو اسے سزا نہیں سنائی جاتی بلکہ اس کی بخشش کا اعلان کرایا جاتا ہے بخشش کا اعلان کرایا جاتا ہے کیسے کیسے میرے آقا کے دربار میں آئے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سفارش فرمائی مولا نے معافی فرمایا اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ہلنے کے بعد شفاعت کے جملے آنے کے بعد بڑے سے بڑے گناہ موسیقا